موسیقی ایڈمنیسٹریشن سوات اور ٹورزم دپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ مل کر یہ ایونٹ منقت کر رہے ہیں یہ تین روزہ ایونٹ ہے اس کا میجر کامپننٹ جو ہے جس میں ہم سنو سپورٹ کو مطارف کرا رہے ہیں گبین جبا سوات کی ایک خوبصورت ویلی ہے اور اس کا جو ٹورزم پوٹینشل ہے وہ بہت زبردست ہے ہماری کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں اس ویلی کو انٹرنیشنل سطح پر مطارف کریں یہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اسی کاوش کی ایک کڑی ہے اور انشاءاللہ یہاں پر جو سکی سلوپس ہیں اور یہاں پر جو باقی سنوک سے ریلیٹڈ ایڈوینچر سپورٹ سے ریلیٹڈ وینیوز ہیں تو ان کو آنے والے سالوں میں ہم مزید بڑے پیمانے پر ان گیمز کو یہاں پر لائیں گے آپ نے بجا فرمایا کہ یہ پہلی بار یہ منقض ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آج جو تھوڑی بہت تکلیفات ہیں اور اتنا زبردست بارش کا موسم ہے سنو پڑی ہے تو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سواد کی جانب سے میں تمام مہمانوں کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں ساتھی ساتھ ان کو مکمل تاؤن کی یقین دیانی کراتے ہیں سیاہ آئیں گبین جوہ کی خوبصورت وادیوں کا وزٹ کریں اور یہاں سے اپنی خوشگوار یادیں لے کر دیں جی بالکل یہاں پر فوڈ سٹالز لگ رہے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر واش رومز کی بھی ارینجمنٹ کی گئی ہے لالکو کا یہ جو ہسٹارک سپورٹ ہے اس کو بھی اس کی برینڈنگ کی گئی ہے ساتھی ساتھ ٹورزم کارپوریشن کے جو کیمپنگ پورٹز ہیں ان کو بھی آپریشنل کیا گیا ہے اور نیچے جو ہوتیلز وغیرہ ہیں ان کو بھی انفارم کیا گیا ہے مینگاورا میں ماشاءاللہ اس ونٹر سیزن میں بہت زبردست سیاہ آ رہے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ جو سیاہوں کے آنے کا سلسلہ ہے یہ اس سال ونٹر میں مسلسل جاری رہے ہیں انشاءاللہ سوات کو ہم خیبر پختونخواہ کے ٹورزم کیپیٹل کے طور پر متعرف کرا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ملم جبا میں فیسٹیول ہوا ہے اس وقت ہم یہاں پر گبین جبا میں ونٹر فیسٹیول کر رہے ہیں اس کے ایک دو مہینے کے بعد ہم جو ہے سوات مہنگاورا میں سپرنگ فیسٹیول کرانے جا رہے ہیں اور اس سمر فیسٹیول جو ہے وہ تاریخ میں سب سے بڑا فیسٹیول کلام میں ہم منقت کریں گے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ جو سوات کی خوبصورت وادیوں ہیں اور ان کا جو ٹورزم پوٹینشل ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر کسی تعرف کا مہتاج نہیں ہے اور ہماری انشاءاللہ اس سال کی جو ایونٹس ہیں اس اتنے پیمانے پر پہلے کبھی بھی ایونٹ نہیں ہوئے ہوں گے بلکل یہ سنو فیسٹیول ہے اور سنو اور بارش کا جو ہے وہ ایک ساتھ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ بارش جو ہے باران رحمت اس کو کافی عرصے سے ایک مہینے سے ہم ویٹ کر رہے تھے کہ اس قسم کی بارش ہو تو ہمارے سنو سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں جس میں سکینگ ہے بورڈنگ ہے سنو میراتن ہے ان کے لیے سنو کی ضرورت ہے الحمدللہ پچھلے دو دن سے سنو پڑی ہے تو ہم ساتھی ساتھ آنے والے دنوں میں سپرنگ فیسٹیول بھی کرائیں گے اور کالام میں ایک انٹرنیشنل لیول کا عام سمر فیسٹیول بھی ترانے کا ہے مختلف جماعت والا لوگ جو ہے نا ایس فیسٹیول کو پائشی کا نام دے رہی ہے کیا پیغام دے لوگ ہم اپنی یہاں پر جتنے بھی لوکلز ہیں جتنے بھی ہمارے مقاتب فکر ہیں ہم ان کی رائے کا اطرام کرتے ہیں ایس ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم نے اس قسم کی کوئی بھی ایونٹ کی اجازت نہیں دی مقصد یہ ہے کہ گبین جبا میں سیاہ آئیں اور ان سیاہوں کو یہاں پر ہر قسم کی سہولیات دی جائیں تاکہ آنے والے سالوں میں گبین جبا کو ہم انٹرنیشنل سطح پر ایس ای ٹورس ڈسٹینیشن موسیقی 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 ایوینٹس تی لگا زمانگا کو تاسو گوری نا دا علاقه خول علاقه دا زمانگا دا ملانجبی نا خول علاقه دا چونکہ اگر لگا دا پروبوٹکی نا زمانگا تورز اندر پانم دا سوچو کو چیرا منگم دا علاقه اس منگ را روڈ جوڑ لے نور سیزون اشتا انشاءاللہ دا سیالانیان دا راتلو سر با داغو دا پار چکم ایٹریکشن دیا با سر و سر جوڑی گی نو بارال ڈیزی سیب دا خبری چیرا مزا خود دا باران دا واوری دا نو سیلانیان خود کراشی نا اگر خود پا دی باران کمرا زی او سوک شوکیانی او جو سوک شوکیان نی کور که ناس تخلی گی نا خود با اگر انشاءاللہ دا اگر ستارت تی مخی گور انشاءاللہ موسم روان دا نور با پکی بیوٹسکی یارا تاسو دا کمرا چاپی روگر زوی دا فاشه اگر با پکی با سخکاری نا نو دا خلق تیچ اگر علاکه لکنه ترکی گواری نو دا چاروزگار تاو دا ورکوان گواری دا اگر خپل یا سوچ دا اگر سوچ والا خلق خوب تاسو دا پتر دا اگر مونگی اسم نی جو کولے بس اگر خپل سوچ دا خلق لیا دی خپل کار گی جی گور انشاءاللہ دا خو تورجن پارمین لگیا دی کمپنگ پارش گمبر لگی لاندیم لگی دلی دی اگر تریکم جوڑی لگیا دی نا دین اگر خو کولے زید دا خو بلکل کدرتی خواهیست دی دل تک گولا دا بلکل دی تا ورژن بیوٹی ہوئی دا خو اس تورکی گلگیا دا اوستاس نور جین تو گواری لکنه شیوی دل تک اس موقع دا رو روشی نا ڈیوالیب کی گلگیا دی خلق خوچ رازی آگر خو دا خار دا اگر مصروفیت و نا تنگ راشی نا دے کدرتی حسن ترازی نا زمان گا دا که خدا طول دا گر حسن نڈک دا